اسلام علیکم یہ پی سی بھی آئی ہے ہمیں بھیجی ہے جی پیر دادر خان سے یہ ان کا ڈرسہ بھائی کا تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نا جی ای سیون کا ایرر ہے لیکن یہ دیکھیں کبھی آتا ہے کبھی نہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ کیوں آتا ہے یہ آپ کو ہم آج پورا یہ دیکھیں یہ کپیسٹر جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اوپر سے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ دیکھیں پھول گیا ہے یہ خراب ویک ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم کریں گے چینج جو نیو ہمارے پاس یہ پڑھا یہ دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے میں نے ایتر نکال کے تو یہ میں کروں گا اب چینج اس کا تو اس میں یہ کپیسٹر کی وجہ سے یہ ایرر آتا ہے یہ سیون کا ایرر آتا ہے کبھی نہیں کبھی آتا ہے اکثر یہ رات کو آتا ہے کبھی دن کو آتا ہے اکثر مختلف یہ ایرر آتی آتے ہیں ایس سیون تو اس کو ہم چینج کریں گے تو اس کے بعد اس کو چلا کے دیکھتا ہوں میں کہ یہ ایس سیون کا ایرر ان کا ریمو ہوا ہے کہ نہیں انہوں نے بھیجی صرف یہ وارہ وغیرہ ہم نے لگائی ہیں صرف دو چیزیں بھیجی تھی انہوں نے تو اب اس کو چلاتے ہیں بدل کے دیکھتے ہیں پہلے تو یہ ہم نے اب لگا لیا اس کو جی نیا تو یہ اس کی جو یہ دیکھیں لگا ہے یہ کار دیتے ہیں ہم اس کو یہ دیکھیں یہ یہ نیا لگا دیا ہے تو اس کو اب کار کے صاف کر کے اچھی طرح پھر یہ دیکھیں یہ میں نے دیا اب بدل سے دیا ہے یہ کپیسپرن نیا لگا دیا ہے تو یہ پرانہ آپ کے سامنے ہے جو پہلے والا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا یہ دیکھیں یہ پھولا ہوا تھا تو اب ہم اسے چلا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں پوری کمیونکیشن کرتے ہیں اس کی کر کے دیکھتے ہیں کہ E7 کا جو ایرر ہے وہ کور ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں لائٹیں اس کی جلتی رہتی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور جلدی ایرر دونوں طرف شو نہیں کرتا اور کبھی کبھی یہ ایرر آتا ہے کبھی نہیں آتا تو اب دیکھتے ہیں چلا کے سے یہ ہم نے اب اس کا مکمل جی کمیونکیشن یہ دیکھیں یہ پی سی بی کی کمیونکیشن یہ اس کا میڈیول یہ اس کا ری ایکٹر کمپریسر آوڈور موٹر بلور موٹر ٹھیک ہے جی سب کچھ مکمل ہم نے اس کا لگا لیا اب اس کے کرتے ہیں پلاگ ان کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو E7 کا ایرر تھا وہ رمو ہوا ہے یہ بڑا عجیب مسئلہ ہوتے ہیں بات کا یہ تو آپ کو نظر آگیا ہمیں تو اگر یہ اس طرح نظر نہ آئے تو یہ ڈی ایسو پڑا ہے یہ ہمارا تو اس سے ہم یہ فائنڈ آٹ کرتے ہیں کہ کون سا اس کا کپیسٹر جو ہے وہ ویک ہے یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے لگایا یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں کمیونکیشن شروع ہوگی یہ اسی وقت اس کی تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کمیونکیشن جاگر کپیسٹر آپ کا پھولا ہوا تب بھی ہوتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کمپریسر آن نہیں ہوتا اور کچھ ٹائم کے بعد ایسا ہون آتا ہے زیادہ ٹائم کے بعد ایسا ہون کا ایرر دیتا ہے جلدی نہیں دیتا ہے ایسا ہون کا یہ موٹر آن ہو چکی ہے انڈور کی تو یہ دیکھتے ہیں اب جلدی سے یہ آنڈور کی بھی اس کی جو مکمل جو کمیونکیشن ہو چکی ہے یہ بھی آن ہو جائے گی ابھی تو اس کو دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب ایسا ہون کا ایرر آتا ہے یہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا اس کا اور کسی نے ٹریننگ لینی ہو تو نمبر آئی یہ میرا دیکھ سکتا ہے ابھی دیکھتے ہیں کچھ ٹائم اسے دیتے ہیں کہ یہ چلتا ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ابھی چل جائے گی اب تھوڑا سا ٹائم لے گی جی تو اس کی موٹر کی جو سپیڈ ہے بلور والی کی اس وقت تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ آن ہونا ہوتا تو یہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو اس وقت ہی یہ آن ہو جاتی ہے یہ عام سے تو قریباً کوئی چند سیکنڈ زیادہ لے جاتی ہے زیادہ نہیں بسہ بھی آن ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی یہ آپ یہ کمپریسر جو ہے یہ آپ کو آواز آگئی ہوگی یہ بھائی دیکھ لیں یہ آن ہو چکا ہے اور یہ اس کی موٹر جو ہے یہ بھی آن ہوگی یہ کمپریسر بھی آن ہو چکا ہے ہمارا یہ سیون کا جو ایرر تھا وہ ریموو ہو چکا ہے جی اس کے ساتھ ہی یہ دیکھ لیں آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کی سیون کا جو ایرر ہے یہ ریموو ہو چکا ہے شکریہ جی اس کے ساتھ ہی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جی آپ نے ویڈیو دیکھی ہماری ٹیم دیا اور یہ دیکھیں یہ سیون کا عرض جاتھو وہ کور آپ نے دیکھ لی اچھے طریقے سے یہ کیوں آرہا تھا اور کیسے ہم نے اسے ریموف کیا ہے اس کے ساتھ ہی خدا حافظ جی